اسلام علیکم جی توڑی اسٹرینڈز نہم کلاس نائنٹھ کلاس پاک سٹڈیز کمپلسٹری یعنی کہ مطالعہ پاکستان کمپلسٹری کا یہ پیپر ہے اور یہ دوہزار انیس میں ہونے والا پیپر ہے لیکن یہ سپلیمنٹری جو امتحان ہوا تھا مطلب جو فیل طلبہ کے لیے ہوتا ہے یہ وہ تھا ٹھیک ہے لیکن جو معروضی ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے تمام پیپرز کی کرنی ہے جو میری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس وجہ سے کر پورشن میں دس میں سے دس نمبر لے لیں اور سبجیکٹی پورشن کے لیے میں نے آپ کو گیس پیپر دیا اور آپ اس کے مطابق تیاری کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری یوٹیوب چینل پر میں نے سابقا جو سبجیکٹیو پیپرز ہیں انشاہیہ پیپر ہیں وہ بھی پاک سٹڈیز کے شیئر کر دی ہیں لہذا آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور جتنے بھی قویسنز ہیں بورڈ کی طرف سے ان تین چار پانچ سالوں کے پیپرز میں جو پوچھے گئے وہ آپ نے اچھے طریقے سے ش ہم یا بھی حاصل کریں گے آپ کا یہ پلس گریڈ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ایم سی کھو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر وان ہے قراردادے پاکستان پیش کی گئی کراردادے پاکستان کب پیش ہوئی تھی ویری 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 ایمپورٹنٹ پرسپیکٹیو آف ہسٹریہ پاکستان یہ تئیس مارچ چالیس میں قراردادے پاکستان پیش کی گئی تھی تھی ٹھرڈ مارچ نائنٹین فارٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے � اردو ہندی کانچو ورسی و ستارٹڈ ان ام سی نبر ٹو پڑھ رہا ہوں تو یہ اردو ہندی تنازے کب شروع ہوا تھا اردو ہندی جو لڑائی تھی جو مسئلہ تھا جو ایک بون آف کنٹینشن تھا یہ ایٹین سکسٹی سیون اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں ٹھیک ہے جی یہ سٹارٹ ہوا تھا نیکسٹ ہے جی سیندھ مسلم لیگ نے اپنے سلانہ اجلاس میں تقسیم کی حق میں قرارداد منظور کی تو کب کی تھی سیندھ مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے اپنے سلانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی کہ آپ ہندوستان کو تقسیم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی تھی انیس سو اٹیس میں اس کے بعد ایم سی کیو نمبر فور ہے قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو قائد اعظم محمد علی جناب مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے حالانکہ انیس سو چھے میں مسلم لیگ بن چکی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی لیکن انیس سو تیرہ میں بہت بہت امپورٹنٹ کے سین ہے ٹھیک ہے انیس سو تیرہ میں قائد اعظم محمد علی جناب مسلم لیگ میں شامل ہوئے politicians ٹھیک ہے سیندھ français کوہستان ہندو کش کی بولاند ترین چھوٹی ہے کوہستان ہندو کش کی بلاند ترین چھوٹی ہے وہے ترچھمیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے オپسنمبر بی دروست ہے ترچھمیر ٹھیک پاکستان میں کتنے فیصد رکبے پر موجود ہے تو پاکستان میں کتنے فیصد رکبے پر جنگلات موجود ہے پانچ فیصد حصے پر کتنے پانچ فیصد حصے پر ٹھیک ہے đi تو سی اپشن درست ہے next ہے đi MCQ number 7 دوسرے پانچ سالہ ترقیاتی منسوبے کا دورانیا ہے تو دوسرے پانچ سالہ جو منسوبہ ہے اس کا دورانیا کتنا تھا انیس سو ساعت سے انیس سو پینسٹ انیس ساٹھ سے یہ جو پانچ سالہ منصوبے تھے ڈیر سرینٹس وہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں تاکہ ایک ایم سی کیو کا نمبر بھی آپ کا ڈیڈکٹ ناؤ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ایم سی کیو پلس گریڈ میں تمام سرینٹس کو کامیابی دے ٹھیک ہے جی ایم سی کیو نمبر ایڈ بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کی کل تعداد تھی ویری ویری امپورٹنٹ قویسن ہے ایٹی تھاؤزن ٹھیک ہے جی ٹوٹل نمبر امیمبرز بیسک دیموکریسی ایٹی تھاؤزن پیپل ٹھیک ہے نیکس نی نمبر ایم سی کیو پنجاب میں تحفظی نسوا تشدد ایک منظور تو یہ کاب ہوا تھا چوبیس فروری دوہزار سولہ گو تو یہ بھی ٹائم این اگین ریپیٹ ہو رہا ہے بورڈ کے پیپرز میں وی ایڈ وی اس کا مطلب ہے تاو ویلنس اگنس ویمن ویلنس وی تن ش Louis ویلنس 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 ٹھیک ہے جی یہ بھی گی urی سatosling یہ تھا ہمارا دوہزار انیس سپلیمنٹری که Pепر اب ہم اس کے ساتھ ساتھ 2019 کا سپلیمنٹری که سپلیمنٹری که سپلیمنٹری که مطلعہ پارکستان لازمی ہے ٹھیک ہے نمبر چالیس ایک گھنٹا پینتالیس منٹ توہید سے کیا مراد ہے خوبت کے بارے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں مبارک کیا مارچ انیس سو چوالیس میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا ڈاکٹر جارج براس نے نظریہ کیا تحریف کی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا قائد اعظم نے سفیری امن کا خطاب کیسے پایا اور کب ملا تھا ویری ویری امپورٹنٹ کوئسن قائد اعظم نے کیا فرمایا پر کریں صحبی گرومیں کسیل کیا بہت زیادہ داری پیدا کسیل Surprise پر کریں صورج اور ایٹ پیدا ہوتی ہے یہ ہمشہ ہیٹری رہے گے پاکستان کا پورا نام کے اس کا کل رکبہ لکھے ہیں پاکستان کا پورا نام کے اسلامی جمہوری ہے پاکستان ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کا کل رکبہ سادلہ کشانویے جنگلات کی امید کے دو نکات لکھے ہیں دنیا کی دوسری بلانترین چوٹی کونسی ہے اس کی بلاندی کتنی ہے تو کتو ہے جی پہلی مونٹ افرست ہے ٹھیک ہے جی پاکستان کی پہلی اینسائد اسمبلی کے ارکان کی تعداد کیا ہے پہلے سپیکر کونتی ہے تیسرے پانچ سالہ منظوبے کی چار اداف لکھیں ریڈ کلیف کونتا دوسرا حصہ جی وہ بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں لوگ کوئیسن دو کو امی نظر ہے کہ وضاحت کیجئے آمی تکہباد انیس سو پنتالیس چالیس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں درزیل پر نوڑ لکھے درہ سندھ کا زیری میدان اور پاکستان کی افتدائی مشکلات جی تو ڈیر سوائنس یہ تھا دو ہزار انیس کا سمپلی منٹری کا جو پیپر تھا مطالعہ پاکستان فر کلاس نائن میں امید کھتا ہوں کہ آپ کی اوبجیکٹیو کی تیاری بھی اچھے طریقے سے ہو رہی ہوگی اور آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہے وہ بھی بورڈ کے یہ پاس پیپر دے کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کونسی قویسن بہت زیادہ امپورٹن اور آپ کو تیاری کیسے کنے گر آپ کو اس طرح کے انفرمیٹیو پر مبنی جو جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ پسند آتے ہوں جناب کی طبیعت ہو اس طرح کے ویڈیو لیکچرز کو دیکھنے کی سننے کی اور نیکسٹ آپ نے 10th کلاس میں ہو جانا اور 10th کلاس کے تمام سبجیکٹس انشاءاللہ ویڈیو لیکچرز ہی یوٹیوب چینل پر موجود ہوں گے تھانک فور واشنگ اس ویڈیو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والے تمام ویڈیو لیکچرز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پر وقت پہنچائے اپنا بہت سا کیا لگیے گا ٹائم زائی مت کیجئے کہ اللہ تعالی آپ کو ای پلس کریڈ میں کامیابی اتا کرے تھانک فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ با بای